اتنی مہنگی ساڑی لینے کی تمہاری حیثیت ہے کیا؟ کیا تمہارے ماں باپ نے لے کر دیئے تھے تمہیں کبھی اتنے مہنگی کپڑے؟ ساڑی کی قیمت چار ہزار روپے دیکھ کر پردیپ نے اپیچھا سے سلپا سے کہا مال میں بارش کے سیل میں دونوں خریداری کرنے آئے تھے واسطوں میں پردیپ کی تنخواہ کے حساب سے ساڑی کی قیمت زیادہ نہیں تھی اصل بات یہاں تھی کہ سلپا کے پاپا کی چھوٹے سی کرانہ کی دکان تھی اس کے پاپا مدیم ورگیس رڑی میں آتے تھے اور پردیپ اچھ ورگیس رڑی میں اسی بات کا پردیپ کو بہت گھمند تھا وہ سلپا کو نیچہ دکھانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں وہ سلپا کو اس بات کا احساس جرور کرواتا تھا کہ وہ گریب بھر سے آئی ہے آج بھی سلپا کو اسی بات کا احساس کرواتے ہوئے اس نے یہ بات کہی سلپا پمان کا گھونٹ پی کر آگے بڑھ گئی پردیپ کا اس طرح تانہ مارنا اسے اندر تک لہو لہان کر گیا ویسے اس کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس کی شادی کو پانچ سال ہو گئے تھے ان پانچ سالوں میں نہ جانے کتنی بار سا سسر ننت اور پتی دیو نے ایسے تانے مارے لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں آج اس کی شہنشکتی جواب دے گئی پردیپ نے اپنے لئے جینس اور ٹیسرچ لیے جب وہ لوگ بلنگ کاؤنٹر پر آئے تو پردیپ کے اکیلے کے کپڑوں کا بل 26,250 روپے پیمنٹ کرنے سے پہلے پردیپ بولا جاؤ شلپا تم بھی اپنے لئے وہ ساری لے لو تم بھی کیا یاد کروگی کہ کس رئیس سے پالا پڑا ہے جو اتنی مہنگی ساری پہننے کو مل رہی ہے جاؤ لے لو ساری کاؤنٹر والے سلس بوائی کی طرف دیکھ کر پردیپ بولا بیبی کو ناراض نہیں کر سکتے نا ہوں منسٹر ہے وہ گھر کی ساری مہنگی ہے تو کیا ہوا خریدنی تو پڑے گی شلپا کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر پردیپ نے پھر کہا ارے جاؤ نا لے آؤ اپنے پسند کی ساری میں ناراض نہیں ہوں گا میں نے یوں ہی تھوڑا سا مجاگ کیا تھا تم تو برا مان گئی شلپا نے دردتا سے کہا نہیں مجھے نہیں لینی کوئی ساری آپ بلنگ کروا کر گاڑی کے پاس آ جائیے گا میں وہی جا رہی ہوں اتنا کہہ کر سلپا وہاں سے چلی گئی جب پردیپ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سلپا کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں مطلب وہ روئی ہے گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کہا تم تو ہر بار کو سیریسلی لے لیتی ہو تمہیں تو پتا ہے میری مجاگ کرنے کی عادت ہے میں ایسے ہی کچھ بھی بول دیتا ہوں میرے من میں تھوڑی ہی کچھ رہتا ہے میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں ہر دم تمہارے پسند کی چیزیں تھرید کر دیتا ہوں کی نہیں پھر ید ایک آتھ بار میں نے مجاگ میں کچھ کہ دیا تو کونسا پہاڑ کوٹ گیا اتنی سی بات پر رونے دونے کی کیا بات ہے تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے پتی ہوں تمہارا کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنی پتنی سے تھوڑی حسی مجاگ کرنوں دیکھئے حیثیت کے بعد اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو پیار کا مول پیسے میں لگاتے ہیں آپ کہتے ہو نا کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو تو یہ کیسا پیار ہے آپ کا جو آپ کی پتنی کی بھاوناؤں کو نہیں سمجھتا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے میری پسند کی چیزیں دلا کر نہیں دیتے لیکن چیزیں دلاتے وقت آپ احسان جرور جتاتے ہیں جیسے گھر کو سچارو روپ سے چلانا گھر میں بچوں سے لے کر بجرگوں کو خیال رکھنا میری جمعیداری ہے ایسا کر کر میں کسی پر احسان نہیں کرتی ٹھیک ویسے ہی میری ضرورت کے چیزیں دلوانا آپ کا فرض ہے چیزیں دلوا کر آپ مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتے رہی بات سستی اور مہنگی چیزوں کی تو میرے ماتا پتا گریب تھے تو انہوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے مجھے چیزیں دلوائی لیکن مجھے اس بات پر گرب ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز دلواتے وقت احسان نہیں جتایا اور اتنی گریبی میں بھی ہم دونوں بھائی بہنوں کی سبھی ضرورتیں پوری کی میرے ماتا پتا گریب ہیں یہ بات آپ کو ایم آپ کے پریوار والوں کو پہلے سے ہی پتا تھی ید آپ کو گریبی سے اتنی ہی نفرت ہے تو نہ کرتے مجھ سے شادی کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرتے ممی جی پاپا جی نے ہی کہا تھا نہ کہ انہیں پیسہ نہیں چاہیے انہیں تو بس لڑکی سندر اور ششیل چاہیے جو پورے گھر کو گھر بنا کر رکھے پھر اب کیوں گھر کے سبھی لوگ بات بات پر میرے ماتا پٹا کی گریبی کا اپہا سوڑاتے ہیں مجھے تانے مارتے ہیں رہی بات آج مہنگی ساڑی کھریدنے کی حیثیت کی تو پردیر اب میں آپ کی پتنی ہوں اور اس ناتے میری حیثیت وہی ہے جو حیثیت آپ کی ہے میری حیثیت وہ نہیں جو حیثیت میرے ماتا پٹا کی ہے میں کہنا تو نہیں چاہتی ہوں لیکن کہنے کی مضبوری ہے کہ واسطوں میں میرے ماتا پٹا کی حیثیت آپ کے ماتا پٹا سے کہیں جادہ اچھی ہے کیونکہ میرے بابا ماں باپ تو صرف پیسوں سے گریب ہیں لیکن اپنی گریبی کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیئے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں کے اتنے تانے سننے کے باوجود میں چھپ رہتی ہوں میں نے آج تک گھر میں کسی کو بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا لیکن آپ کے ماں باپ نے تو آپ کو مینرز ہی نہیں سکھائے آپ کی پتنی آپ کی ہمسفر ہے اس کا سممان کرنا چاہیے یہ حد تک نہیں سکھایا اس پیمانے پر میرے ماتا پٹا کی حیثیت آپ کے ماتا پٹا سے کئی گناہ امچی ہے پردیب کو شلپا سے ایسے جواب کی قطعی آشا نہیں تھی وہ چپ چاپ گاڑی سلاتا رہا شلپا کو وشواس ہو گیا کہ اب کبھی بھی پردیب شلپا کے ماتا پٹا کی حیثیت کو لے کر اسے تانہ نہیں مارے گا دوستو کیسے لگی آپ کو میری یہ کہانی اگر آپ کو یہ کہانی تھوڑی سے بھی پسند آئی ہو تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد